کافکنچ کانٹ پر لکھنو میں بھی پورا ایکشن ہے خود مکہ منتری یوگی عادتنات پورے حالات کو مونیچر کر رہی ہے ڈی جی پی کا بیان بھی آ چکا ہے کافکنچ کانٹ پر یو پی کے ڈی جی پی اچ اس عوستی نے کہا ہے کہ سبھی آروپیوں کو بہت جلد پکڑ لیا جائے گا پولیس کافکنچ کی واردات کو بہت کم پھیرتا سے لے رہی ہے ہمارے ایک جانباز ساتھی کی جان گئی ہے اور ایک ہمارے سب انسپیکٹر گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اس کو ہم بہت گمبھیرتا سے لے رہے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ دیکھئے پشتیمی اتر پردیش میں جو الیسٹ لکر کے وشہ میں کچھ درباہ کے پونگ گٹنائے پور میں ہوئی تھی تو یہ جو مافیا اس طرح کا وہاں پر پرچلت تھا اس کے خلاف ہمیں ایک ابھیان چلا رہے تھے اور اسی کے تحت کاروائی سنشت کرنے کے لیے یہ ٹیم ہماری گئی تھی اور اس میں ایک سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل ہمارے تھے جو پکڑنے گئے تھے انہوں کو جن کے اوپر اس طرح کے کیسز تھے ایک لیگل پروسس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے گئے تھے اور اس پر اس طرح کا حملہ اپرادی تتوں دارہ پولیس پارٹی پر کرنا نہ کیول چنتہ کا کارن ہے بھر گمبیر بات ہے اور ہم نے اس کو اسی گمبیرتہ سے لیا بھی ہے اپرادی حکم کے سطح ہے کہ کہیں سے سنرکشن نہیں مل سکتا سنرکشن تو ہے ہی نہیں سنرکشن تو ہے ہی نہیں سنبھاؤ ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اس پردیش میں ان کے دن گینے ہوئے ہیں جس موتی دھیمر کی پولیس تلاش کر رہی ہے اس کی کرائم فائل بھی بہت بڑی ہے پولیس کے مطابق موتی دھیمر بڑا ہسٹری شیٹر ہے اس کی تلاش میں پولیس کو کافی لمبے سمیں سے پولیس تلاش کر رہی تھی موتی دھیمر پر پولیس ریکارڈ میں گیارہ کیسز ابھی درج ہیں کافکنش میں ہوئے بکرو کانٹ پارٹ ٹو پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے سماجوادے پارٹی نے ادھر پردیش میں کانون بیوستہ کے بہانے یوگی سرکار کو پوری طرح ناکام بتایا ہے تو بی جی پی کا کہنا ہے کہ یوگی کے یوپی میں کانون کا راج ہے اور کوئی بھیاروپی بچ نہیں پائے گا مجھے پورا وشواش ہے کہ آدھر نے یوگی جی کا یہ راج ہے جہاں کانون کا راج چلتا ہے کانون کا ڈنڈا چلتا ہے اور اپرادیوں کے خلاف سنشت طور سے کٹھورتم کاریوائی ہوگی اور آدھر نے مکہ منتیجی نے کہہ دیا ہے کہ انہیں این ایسی میں بند کیا جائے اور کٹھورتم کاریوائی کی جائے اس لئے اتر پردیش اب پہلے والا اتر پردیش نہیں ہے گنیا گردی والا پردیش نہیں ہے گنڈوں کے اوپر بھرپور ہتھوڑا چلائے جا رہا ہے اور کانون بیوستہ بلکس صحیح ہے کاس گنج کی بھائیوہ گھٹنا ہی اتر پردیش کے اصلی چہرے کو دکھاتی ہے اتر پردیش میں جنگل راج ہے اتر پردیش میں رامڑ راج قائم ہے اتر پردیش میں یوگی آدیتنات کی ایک ایسی سرکار ہے جو لگاتار اپرادیوں کے خلاف بیان دیتی ہے لیکن دوسری طرف لگاتار اپرادیوں کو سنکھن دے رہے ہیں جس پردیش میں پولیس رچھت نہ ہو پولیس پر حملہ ہو رہا ہو پولیس کی ہتیا ہو رہی ہو اس کی وردی اتار کر کے اس کو ننگا گھومائی جا رہا ہو تو کیا ہے کانون کیا ہے وردی کا ڈر کیا ہے پولیس کا ڈر یہی تو رامڑ راج ہے اور اسی میں اتر پردیش کے مکھونتی جی خوش ہوتے ہیں